اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سسٹم کو چینج کیا جائے اور اس کے لیے بہترین سسٹم جو ہے وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو سکتا ہے اور اب بھی زوال ہی آجاتا ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے کریں بھی پریزیڈنشل سسٹم آئے کیسے جو بھی اس وقت جس کے پاس بھی اختیار ہے سو کالڈ آپ کو پتہ ہی ہے ایک اپن سیکرٹ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ آثورٹی اور وہ کنٹینویٹی ہوتی ہے جو ایک پولیٹیشن کے پاس نہیں ہوتی تو اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے مخلص پولیٹیشن میں سے بھی مخلص لوگ بیٹھ جائیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بطور ادھارہ بطور فورس بطور ایڈنسٹریٹیو سپورٹ اس چیز کا فیصلہ کر لیں اور خلوص نیت کے ساتھ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے خلوص نیت کے ساتھ پاکستان بھر سے مخلص لوگوں کا ایک ایک ٹیم بنائی گئے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا کہ عوام نے ووٹ دیا تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بننا چاہیے خلیفہ یا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بننا چاہیے ایون سارے صحابہ تھے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے جلیل القدر اصحاب ان کے اندر موجود تھے اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی تمام امت اور بعد آنے والے لوگوں میں سے بہتر لوگ تھے بہترین لوگ تھے وہ لوگ تھے جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا لیکن اس کے باوجود بتائیں کہ کیا اس دور میں جتنے صحابہ تھے سب سے ووٹنگ کرائی گئی تھی کہ اچھا بھے کہ اس کو بنائیں نہیں عوام میں جو کسی بھی جگہ آپ لینے پاکستان میں لینے کسی کراؤڈ میں لینے جلسے میں لینے سکول میں کولم میں یونیورسٹی میں ہوتا کیا ہے حکمت والے لوگ سمجھ والے بھوج والے سمجھداری والے لوگ علم والے لوگ وہ ہمیشہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں اسی لیے وہ گو ٹو پیپل ہوتے ہیں ان سے مشورہ کہہ جاتا ہے چاہے گھر کا معاملہ ہو باہر کا معاملہ ہو ریاست کا معاملہ ہو عدالت کا معاملہ ہو کربار کا معاملہ ہو ہمیشہ سمجھدار اور اہلِ علم لوگ جو ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں تو وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولہ نہیں جاتا کہ اس کے اندر سب لوگ برابر ہیں چاہے کوئی کولیفائیڈ ہے نون کولیفائیڈ ہے کوئی ایکسپیرینس ہے نون ایکسپیرینس ہے ایون کے جو ٹین ایجر ہیں ٹین ایئرز اولڈ ہیں بچے ہیں اور ایک ہے جس نے پچاس ساٹھ سال زندگی گزاری ہے ایک ہے جو کروبار کو سمجھتا ہے کوئی دین کو سمجھتا ہے ساب کا ووٹ برابر ہے تو پھر ایسے ہی ہونے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ ووٹنگ کرا لیں کسی بھی بزار میں لوگوں کو کٹھا کر لیں اور ان سے کہہ دیں کہ جی ایک بندہ بتا دو کہ جو تمہارا لیڈر ہو تو کس کو سلیک کریں گے لوگ زیادہ تر لوگ آپ کو پتائے کہ اس میں کسی بھی جگہ میں یعنی اہلِ حکمت اور سمجھداری والی لوگ وہ کم ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر میسیز میں سے آپ کرائیں گے تو پھر ایسا ہی کوئی عجیب سا معاملہ ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا کہ چاند جلیل القدر صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی انہوں نے آپس میں مشرہ کر گئے کیونکہ ان کا علم زیادہ تھا ان کی انفرمیشن زیادہ تھی انہیں پتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یارِ غار ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سامپ نے ڈس لیا تھا لیکن انہوں نے آہ نہیں کی تھی ان کا آنسوں گرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ یا تھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کوئی تکلیف ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تھے کہ جو گھر کا سارا سامان لے آئے تھے اور دیواروں کے پر ہاتھ پھیر پھیر کر دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی سوئی یا کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے جو ہمارے کسی مجاہد کو مسافر کو رستے میں ذورت پڑھ جائے ان کو پتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی ان کو پتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت پہ کھڑا فرمایا تھا اور صحابہ نے ایک واقعہ ایسے بھی ہوا کہ صحابہ نے عزت عمر کو آگے کر دیا کہ عزبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دل کے نرم ہے تو عبو بکر کو آگے کرو عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی اور عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے بھی نماز پڑھی تو یہ وہ معاملات تھے جو جلیل القدر صحابہ کو عاب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں زیادہ رہنے والے انتہائی قریب رہنے والے لوگوں کو ایک اسٹیبلش تانون تھا کہ عبو بکر عمر عثمان علی پھر اس کے بعد یہ سالح عشرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگ عاب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہیں یہ علم والے ہیں سمجھ والے ہیں لہٰذا وہ جو ایک قریب ترین لوگوں کا گروپ تھا جس کو ہم شورہ کہیں گے آج کی اسطلاح میں اس شورہ نے فیصلہ کیا کہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فورا اس سے پہلے کہ عمت میں عوام میں صحابہ میں کوئی اختلاف پھوٹ پڑے عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراں سے عمیر بنا دیا گیا تو اسی طرح کیا عوام سے پوچھا گیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنے گی نہیں اسٹیبلش تھا نون تھا اور شورہ نے فیصلہ کر کے عزد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے بعد باقی صحابہ نے فالو کیا تو لہٰذا آج کے دور میں بھی اس کی پریکٹیکل فارم پریزیڈنشل سسٹم کی یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شورہ تشکیل دی جائے لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ خلوص ہو جب تک خلوص نہیں ہوتا خلوص سے نیت نہیں ہوتی اللہ کے مدد بھی نہیں ہوتی تو جب خلوص نہیں ہوگا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ میں دیکھیں گے اچھا بھئی ایسا بندہ ہو اسٹیبلشمنٹ سوچیں کہ ہمارا کام کریں اور ہمارا فائدہ ہو پولیٹیشن سوچیں گے میرا فائدہ نکل آئے تو پھر پریزیڈنشل سسٹم کبھی کمیاب نہیں ہوتا سب سے پہلے خلوص سے نیت کریں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے جو واقعی ملک و ملت کے لیے خیرخواہ ہیں یہ نہیں کہا آج کل آپ کو پتا ہے جیسے برائیڈ آف پرفارمنس بٹ رہے ہوتے ہیں کہ میں وشیات کو بھی ایک پکڑا دیا ٹھیک ہے جس کو جو پسند ہے دو چار اہمیت والے لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا کہ اپنی اپنی پسند کے لوگوں کو پکڑا دیا برائیڈ آف پرفارمنس مطلب ہر چیز کوئی مزاد بنا دیا تو ایسا نہ ہو بلکہ واقعی خلوص کے ساتھ سلیکٹ کیا جائے کہ یہ دو چار پانچ دس لوگ ہیں یہ ملک و ملت کے لیے انتہائی مخلص ہیں اور خالی مخلص ہی نہیں ہے بلکہ اہلِ حکم ہیں یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی ربی حبلی حکمہ والحکنی وسالحین ان کے در فیصلہ کرنے کی طاقت بھی ہے صلاحیت بھی ہے ان کے اندر جو قوم کے ساتھ خیرخواہی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ایک قوت ارادی قوت فیصلہ ہے وہ بھی موجود ہے تو لہٰذا ایک ایسی ٹیم تشکیل دی جائے پھر وہ ٹیم اگر تو وہ انتہائی مخلص پرخلوص لوگ ہوں گے تو پھر وہ ٹیم سلیکٹ کرے گی کہ اس ملک کی لیڈرشپ اس وقت اس کو دی جانی چاہیے اب وہ اپنے میں سے بھی کسی کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے علاوہ بھی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری یہ ٹیم تشکیل دی گئی ہے لیکن ہمارے علاوہ بھی کوئی شخص ہے یا کچھ اشخاص ہیں جو یہ کام بہترین طریقے سے انجام دے سکتے ہیں پھر وہ شورہ فیصلہ کرے کہ فلان شخص صدر ہوگا یا حکمران ہوگا ذمہ دار ہوگا خلیفہ ہوگا خلوص نیت کے ساتھ وہ شورہ فیصلہ کرے اور پھر اس حکمران کی سب سے پہلے وہ شورہ بیعت کرے پھر یہ اسٹیبلشمنٹ جو لوگوں نے اس کو ہیلپ کیا وہ سب لوگ اس کی بیعت یعنی اس کو فالو کریں اور اس کے بعد عوام الناس کے اوپر جنرلی سب کے اوپر ان میں سے یہ اس کی حکمرانی اور اس کی اطاعت واجب کی جائے اس کے بعد یہ حکمران ایک اسٹیبلشٹ لیڈر ہو معلوم ہو کہ اب یہ کیونکہ ایک شرعی طریقے پر ایک پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ عدلیہ آزاد ہے نہیں صدارتی نظام میں خلافت کے نظام میں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے اور اس میں جو حکمران ہوتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جیسے امام المہدی کے بارے میں آتا ہے نا کہ خلیفت اللہ المہدی کہ اللہ کا خلیفہ ہوگا زمین میں یعنی وہ جو حکمران ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جواب دیڈھہ رہتا ہے نہ کہ عوام الناس کے آگے اور پھر وہ جو حکمران ہوتا ہے وہی چیف جسٹس بھی ہوتا ہے وہ جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ کیا ہوگا وہی چیف جسٹس بھی ہوگا وہی پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ چیف ایڈمنسٹریٹر بھی ہوگا اور وہی پریزیڈنٹ جو ہے وہ سپیس سالار بھی ہوگا چیئرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی ہوگا اب اس کا کام بنتا ہے کہ جو تمام کے تمام فیصلے ہیں ان کو بدری کے احسن خود بھی امپلیمنٹ کرے اور اگر لور کورس میں اور لوگوں کے معاملات جہاں جہاں پہ ہیں ان کو انفورس کرے اور اس کا کام بنتا ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرے لوگوں کو روزی روٹی جو ان کے مسائل ہیں ان کو پورا کرے اور پھر امام کا کام بنتا ہے کہ وہ اس کو پوری طرح سے سپورٹ کریں اور اس کی بات آخری بات ہو ہاں لا تعایت المخلوقی فی معصیت الخالق جہاں اس کی بات کوئی غلطی ایسی ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف ہو تو پھر پھر اس کو کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا پھر اس کو جو چیف ادر جسٹس ہے یا کوئی اور اس کی جزیز کی کمیٹی ہے یا وہ شورہ ہے وہ پھر اس کو اس کی سرزنش کریں گے اس کو پوچھ سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسی غلطی کی ہے ایسی کتائی کی ہے کہ جو قابل سزا ہے تو اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں اور اس کو اس کی ذمہ داری سے ہٹا بھی سکتے ہیں کہ اب ہم آپ کو معذول کرنا چاہتے ہیں ہمارا آپ کے پر ٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ آپ نے فلان چیز غیر شرعی کی ہے اور لہٰذا آپ ڈسکوالیفائے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے پریزیڈنشل سسٹم بڑے اچھے طریقے سے ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے نیتوں کی انٹینشنز کی ضرورت ہے اور وہ خالی اسٹیبلشمنٹ کی نیت ہونا کافی نہیں ہوتی اس کے لیے حکمران عوام ہر ایک کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی اللہ کرے ہم وہ دن دیکھیں انشاءاللہ